بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں دو طرح کے صلاحات ہیں ایک تو ہے شرازی صلاحات سب سے پہلے میں اس کا بتانے لگیوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گے دو پیاز لیاں میں نے کھیرہ چاہیے مجھے ایک اور ٹوماٹر ہے لیمون دو عدد چار سے پانچ جوے لسن کے پالک تھوڑی سی چاہیے پدینے کے چند پتے نمک کالی مرچ اور زیتون کا تیو تھوڑا سا چاہیے مجھے ایک چمچ مجھے چاہیے شرازی صلاحات کے لئے مجھے چاہیے تھے کھیرے ٹوماٹر اور لیسن کو میں نے باریک کاٹ لیا اور اس کو میں نے سلائس کی شکر میں ٹوماٹر کاٹ لیا اس کے بیچ نکال دیا بلکل کھیرے جنسے یہ بھی میں نے کھاٹ لیا سلائس میں اور پالک ہے فدینہ پیاز تھوڑی سی کالی مرچ نمک اور زیتون کا تیو ایک چمچ یہ مجھے چاہیے پیاز اور یہ سبزیاں لیسن یہ میں اس میں شامل کروں گے بہت زبردست یہ سلات بنے گا اور بہت ہی فائدے منگ آپ ضرور اسے ٹرائے کریں اب میں اس میں پالک بھی شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں پالک بھی شامل کر رہی ہوں اور پتینہ بھی یہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لیا دھوکے تھوڑا سا نمک جائے گا اور تھوڑا سی کالی مرچ بسی ہوئی نمک تھوڑا سامیں اور ڈال دیتی ہیں یہ 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 تو پہر کو اگر آپ کھانے کو کچھ نہیں بلچارا تو آپ یہ سلات بنا کے کھائیں پالک سے آئرن کی کمی بھی دور ہوتی ہے اور لیسن جن سے وہ بلڈ پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا کچھا لیسن اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ زیاتون کا تیل اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو پھر بھی یہ ضرور استعمال کریں اس کا بڑا فائدہ ہے اور دونوں ہی سلات جونس ہیں وہ آپ کے لیے یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مانتا ہے دوسرا جو سلات میں بنا رہی ہوں وہ ہے کروٹون سیلٹ اس کے لیے مجھے چاہیے ڈبا روٹی سادہ چار سے پانچ سلائس لاپ لے لیں پیاز ہے ایک عدد گاجر دو شملا مرچ ٹوماتر تھوڑا سا پودینہ دو عدد لیمو نمک پیسیری کالی مرچ اور مایونیز جی سب سے پہلے میں یہ بریٹ کے کنارے اتار لیں گی جی پریٹ کے پیسیز میں نے اسے کنارے پاک لیا اور اب میں اس کے کیوب کی شکل میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں بریٹ دو جی 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 موسیقا 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 آئیل ڈالوں گی جو مجھے چاہیے بریٹ کے کیوز جو ان سے میں نے پنایا ہے انہیں پرائے کرنے کے لئے آئیل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب میں اس میں یہ بریٹ کے سلائسز ڈالوں گی ہلکی آنچ پہ میں سکتا ہوں دریٹ کے سلائسز میں پھائے کریں اور پھر اسے ٹرنڈاؤں ہونے پہ اور اسے سلائسز میں پھریں گے کوئی کرنچی اور پیسپی ہو جائیں گی یہ اپنے چولا گنگ رہا ہوں گی یہ دیکھو ہو گیا ہے فرائی بس اتنا ہی مجھے اس کا کلر چاہیے تھا جس لات کے لئے مجھے جو چاہیے تھی سبزیاں گاجر شملا مرچ اور پیاس ٹرماتر ٹرماتر کے میں نے بیچ نگا لیا اور ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹی ہے کیوز کی شکل میں ٹھیک ہے اور یہ دھنیا تھوڑا سا کاٹ لیا خودینہ اور لیمو یہ بھی میں نے رکھ لیا پاس اب میں اسے بنانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں بال میں ڈالوں گی میانیز یہ تقریباً میں نے دو سے تین چمچ کھانے کے لیے اس میں کالی مرچ بھی سیو چاہے گی تقریباً دو چھٹکی نمک بھی ایسے ہی کیونکہ یا مائنیز میں پہلے سے نمک ہوتا ہے نمک بھی میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی یہ مو اس میں نچور دیں گے موسیقی 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 ہوت شباز جاست ، ammonировать کیفتável pickedا haver بسم اللہ کا چھوڑا مرچ اس کے ساتھ ہی حرہ دھنیا اور حدین آبیر میں اس میں ڈاہ دوں گی اب نیس میں یہ جو میں نے پھائی کیا میں دل کے پھرسے مکس کر دوں گی اگر آپ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں تو یہ جب آپ نے بریڈ اس وقت شامل کرنی ہے جب بلکل سرٹ کرلتے وقت پہلے نہیں کرنی وہ برنا ان کے پرنچی نسٹوں سے وہ دور ختم ہو جائے گا یہ تیار ہو چکے ہمارا اب میں اسے ڈی شوٹ کروں گی آپ ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں ہمیں کہ کیسے لگے آپ کو ہمارے صلاح یہ دونوں ہمارا صلاح جن سے ہیں شرازی صلاح اور کروٹون صلاح کروٹون صلاح یہ بھی ریڈی ہے دونوں صلاح ہمارے تیار ہیں بلکل یہ ہے کروٹون صلاح اور یہ شرازی صلاح امید ہے آپ کو پسند آئیں گے آپ ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس باکس میں لکھیں ضرور بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیسے لگی ہماری ریسپیز آج کی باکس